اسلام لگارے بہن بھائیوں ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میرے کرتے ہوا خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانے آپ کو مل سکے یہ مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ تسہرہ لنبنات اگر آپ استخارہ یا روحانی ناج کروانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے پیاروں کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے سے الحمدللہ مدرسے والوں کو بکاریں آپ کی آواز سنی جائے گی اور لبیگ بولا جائے گا انشاءاللہ جب بھی کوئی آپ کا پیارہ روٹ شاتا ہے ناراض ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے تو یہ عمل آپ ضرور کریں محبت کے عمل بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آج کل کمی محبت کی ہے پیار کی ہے آپ سے رشتوں میں محبت ختم ہو گئی آپ سے رشتوں میں چاہت ختم ہو گئی ان چیزوں کی کمی ہیں بہت سے ایسے میرے پاس بہن بھائی آئے جب بہت زیادہ پریشان تھے یہاں تک کہ خودکشی کرنے کے لئے بھی تیار تھے میں نے پوری کوشش کی انہیں سمجھانے کی اور ان کو گائٹ کرنے کی تو انشاءاللہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہدویس سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے جب بھی کسی سے بات کریں محفت سے کریں نرمی سے کریں جب بھی کسی سے ملاقات کریں جب اس کے پاس جائیں تو اپنے اخلاق سے اسے متاثر کریں ٹھیک ہے جب آپ کا اخلاق بہت جہرہ ہوگا نا تو پھر لوگ بھی آپ سے دور نہیں ہوں گے آپ کی محفت میں ہمیشہ ہی وہ بے چین اور بے کرار رہیں گے اخلاق سے بڑھ کے انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کو بدل دے جو سامنے والی انسان کو بدل دے جو اپنے آس پاس کے رشتے آس پاس کی چیزوں کو بدل دے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا اخلاق تھا آپ بھی اخلاق جو ہے اپنا بہتر کریں تاکہ جب آپ کا اخلاق بہتر ہوگا نا تو آپ سے خطبہ خود ہی لوگ جو اسے ہیں مسخر ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل بھی پریشانی ہونا سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ دل چھوٹا نہ کیا کریں اگر گھر میں کوئی لڑائی چھگڑا پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے محبتوں کی کمی ہے تو یہ عمل آپ کے لئے ہے یہ عمل کافی ہے کسی کو اپنی محبت میں دیوانا یا پاگل کرنے کا مجرب عمل ہے یہ دنیا میں آپ کا پیارا کسی بھی کونے میں اس کو بھی حاضر کرنے کا عمل ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ عمل ایک تفاصل ہو کر کسی کو منانے کے لئے رشتوں کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اور اگر رشتہ نہ ہو تو یہ بس ایک نقش آپ تیار کریں اپنی بازوں پر باننیں اب رشتے کے لئے فلان ابن فلان آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آلہ ہو جس سے آپ رشتہ کر رہے ہیں یا رشتہ کے لئے جانا ہے یا بات پکی ہونی ہے تو پھر اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے اگر والدہ کا نام نہ بھی پتا ہو تو کوئی بات نہیں اس کا نام تو پتا ہے نا تو باقی دلوں کے بھیت اللہ پاک جانتے ہیں آپ کس لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو آپ نے نقش جونسا ہے رشتوں کے لئے بھی اور جو آپ نے یہ بنا کر آپ نے اپنی سیدھی بازوں پر باننا ہے سیدھی بازوں پر ایک دن سیدھی بازوں پر باننا ہے اگر آپ کا پیارہ ایک دن میں آپ سے رابطہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو پانی میں بھگو کر آپ نے کسی پانی کو جب اس کا کلر مارکل کا نکل آئے تو پھر آپ اس کو دیوار پر ڈالتے ہیں یا کہیں پر بھی اللہ کے نام کی یہ حروف ہے تو پھر ان کا بیعت بھی نہ کیجئے گا ان کو کسی بھی ایسی انچی جگہ پر رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے پھر اگر آپ کا پیارہ دوسرے دن کا عمل بتا تین دن کا عمل ہے دوسرے دن کی بات کر رہی ہوں اب اس نقش کو جونسا ہے رات کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوچیں بازوں سے اتاریں تکیے کے نیچے رکھ کر سوچیں یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے پھر تیسرے دن آپ نے یہ اپنی بازوں پر بان دینا ہے آپ کا کام ہو چاہے کر حمد علیہ اب عمل یہ تو اپنے بازوں پر بان دیا یہ میں نے بازوں کا نقش کا عمل دیا ہے پڑھائی کے لیے آجیں زکاعت اس کی کچھ بھی نہیں ہے کوئی زکاعت کوئی مٹھائی کوئی ساگی چیز نہیں ہے وقت اس کا جو ہے رات کا عمل کا یا ودودو یا ودودو بیحق کی اس کا وقت رات کا ہے رات کو کسی بھی ٹائم پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دن جمعہ تول مبارک سے شروع کریں جمعہ ہفتہ اور ازوار تین دنی عمل اپنا پورا کر لیجئے گا درود پاک گیارہ بار پڑھنا ہے یا ودودو جب پڑھیں گے نا سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروشی ضرور پڑھ لیجئے گا نماز کی پبندی ہے نماز نہ چھوڑیے گا عمل کی تعداد جونسی ہے تین سو تیس بار ہے تین سو تیس بار کم نہ ہو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے یا ودودو کا عمل پڑھنے کے لیے میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں یہ آپ نے نقش تیار کر کے بازو بے پاندھا پہلے دن پہلے دن کا عمل یہ ہے تین دن ایسی عمل کرنا ہے لیکن نقش کا طریقہ تھوڑا سا چینج کر دینا ہے جب دوسرا دن آئے تو تکیہ کی نیچے رکھنا ہوتا ہے اسے تو اب آپ نے پڑھنا کیسے ہیں اول آخر دروشی کے آپ کو سمجھا گی گیارہ گیارہ بار اور یا ودودو یا ودودو بھی حقی ٹھیک ہے پھر سے یا ودودو یا ودودو بھی حقی جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھ لیں گے یا ودودو یا ودودو بھی حقی یا ودودو یا ودودو بھی حقی پھر آپ نے تیتیس سے چونتیس مرتبہ جب آپ نے یہ پڑھنا دیکھیں اول آخر دروشی پڑھ لیا ہے اپنے پہلے ٹھیک ہے تو اب آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو بحقی چونتیس مرتبہ چونتیسویں مرتبہ پر آپ نے یہ لفظ عطا کرنے ہیں پھر آپ نے اپنا نام بولنا ہے پھر اپنے پیارے کا نام بولنا ہے پھر سے آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر سے اپنا نام اپنے پیارے کا نام پھر سے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اپنا نام اپنے پیارے کا نام اس طرح کرنا ہے یہ من کوئی بات نہیں آخر میں اگر زید کم از کم پانچ مرتبہ تو آپ نے یہ عمل میں نام اپنے پیارے کا ضرور لینا ہے تصور قائم کر لیں اب تصور کیسے قائم کریں گے پہلے تصور کو دس منٹ دیکھیں تصور قائم ہو جائے گا آخر کار آپ نے اپنے پیارے کو تو دیکھا ہی ہوگا نا تو اس کا تصور آسان ہو جاتا ہے تو تصور جونسا ہے آپ تھوڑے دیکھیں تصور قائم ہو جائے گا جب تصور قائم ہو گئے نا تو پھر بے شک تصویر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں وہ دل میں آ جائے گا دل میں جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہ جو نقش ہے دعا ہے ذکر ہے وظیفہ ہے عمل جو بھی آپ اس کو نام دیں اس تک ہو جائے گا یہ جو آپ کا پیارا ہے نا یہ فلاں بن فلاں یہ سن رہا ہے آپ کی بات سن رہا ہے یہ بات یاد رکھیے گا تو پریشانی ہو تین دن یہ عمل کریں عمل تین لین کا ہی ہے اگر ایک دن میں آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ایک دن ہی اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے ہفتے میں صرف تین دن کا یہ عمل ہے پورے ماہ میں بھی تین دو دیوار پر ڈال دیجئے گا پھر اگر یہ کام دوسرے دن ہو جاتا ہے تب بھی آپ نے دعا کر کے ختم کر دینا ٹھیک ہے اپنے عمل کو کمپلیٹ کر دینا تیسرے دن الحمدللہ اللہ پاک کرم کر دیں جیسے دن عمل جب بھی آپ کریں ایک دفعہ مجھے ضرور بتا دیجئے گا ایک تو میں آپ کا حسار کر دوں گی آپ کے لئے دعا کر دوں گی آپ کے لئے حسار کرنا بہت ضروری ہو جائے گا عمل ہی تو مجھے جب بھی کوئی عمل کریں میرے چینل پر آ کر فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹرگرام پر اسکرپ پر بھی آ کر تو آپ نے مجھ سے ضرور رابطہ ایک دفعہ کر لینے عمل کرنے سے پہلے تاکہ آپ کی بہن آپ کا ساتھ دے سکے بھائی کی انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کو سیطن و رستی عطا فرمائیں کوئی بات سمجھنائیں ضرور پوچھیں غلط قسم کی عامل لوگوں سے دور رہیں اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں اللہ کے کلام سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا جادو جنات شیعتین یہ مسئلہ آپ کا حل کر بھی دیں لیکن اس سے ڈبل آپ کا پھر خراب ہو جائے گا سب سے زیادہ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں آٹھ سال میں ماشاءاللہ آٹھ سال ہو گئے عملیات کو تو سب سے زیادہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو مدرسے میں بھی لوگ آتے ہیں اور جو آن لائن پوچھتے ہیں سب سے زیادہ جو چیزیں جو عامی لوگوں کے پاس خواتین آتی ہیں خاص کر ان کے سر کا دھر دینے ٹھیک ہوتا ان کے جسم قدر ٹھیک نہیں ہوتا بھائی لوگ ہیں ان کا کارہ بار میں دینی لگتا اس قدر نقصان آپ کو یامی لوگ پنچا چکے ہوتے ہیں آپ ان لوگوں سے بچیں پیارے بہن بھائیو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں ہم سے مدد لیں میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ سے مدد مانگیں اگر اللہ پاک نے آپ مناسب سمجھا آپ کو مدرسے میں اپنی بہن سے بات کرنا تو میری آپ سے بہن بھائیو ٹھیک ہے تو اکل جن کے مصبوط ہوں کامونی کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں جزاک اللہ خیر ہے کوئی بات نہ سمجھائیں ہزار دفعہ پوچھیں ٹھیک ہے یہ مدرسہ ہے فاطمہ تظہرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکر کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ